یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہلیں سلسل خبریں آ رہی ہیں کہ شیعہ اقلیت وزلوں سے تک پہاہ تو رہے جا رہے ہیں ابھی پاکستان میں ایک مسجد میں خود کوئی دھماکہ کیا گیا جس میں ساٹھ سے زیادہ مومنی جاتے ہیں شہید ہوئے اور دو سو سے زیادہ ضخمی ہوئے اب خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں بھی پاکستان کی ظالم اور جاور حکومت نے تقریباً اکیاسی لوگوں کو پانتیس سزادی ہے جس میں اکتانیس شیعہ تھے اور جن کو انہیں دہشتگرد کہا سعودی عرب دہشتگرد ان کو کہتا ہے کہ جو ان کے ظلم کے خلاف آواد پلند کرتے ہیں اس سے پہلے بھی آیت اللہ نیم رجیت سے بڑے عالم دین ان کو انہیں نے قتل کی سزادی اور کی گردر قلم کر دی گئی اور صرف ان کی ان کا جنوب اتنا تھا کہ انہیں نے پروٹس کیا تھا سعودی عرب کے ضرب کے خلاف تو ان کو بھی دہشتگرد کہے گے اور ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کا انصاف جو ہے وہ صحیح انصاف ہے کہ جیسا قاضی شرح کا انصاف تھا کہ جس نے امام حسین کے قتل کے فتحے میں دسخت کی تھی اور امام حسین کے قتل کو جاہد خرار دے دیا تھا اسی طرح سے ان کی عدالتیں بھی مظلوموں کو بے گناہوں کو جرم پر ثابت کر کے اور پھر ان کا قتل جو ہے وہ جاہد خرار دے رہی تھی ہے آج دنیا میں جتنی بھی دہشتگردی ہو رہی ہے جتنی بھی دہشتگردی ہو رہی ہے اس میں یہی اسرائیل اور سعودی عرب شریک ہے اور اس کو امریکہ کی سپرستی حاصل تھے یہی پوری دنیا میں دہشتگردی پھیلا رہا ہے یہ ہے دہشتگرد اصلی سعودی عرب کی حکومت دہشتگرد ہے اسرائیل دہشتگرد ہے امریکہ جو ہے دہشتگردوں کا سپرست ہے تو دنیا خاموش ہے بلکل دنیا خاموش ہے ایک کوئی یوروپین آج مر جاتا ہے تو ہنگامہ مر جاتا ہے درد دن تک اس کے اوپر نیویٹس ہوتی رہتی ہے اور شیعوں کے قتل آم مسلسل ہو رہا ہے اب سے نہیں بلکہ پاکستان میں تو تقریباً تیس سال سے اور سعودی عرب میں تقریباً سو سال سے مسلسل علماء مارے جاتے ہیں صرف عیشہ نہیں سعودی عرب والوں نے ہزاروں ہزار سنی علماء کو قتل کیا ہزاروں ہزار سنی وہاں کے عوام کو قتل کیا ہے کہ جو بھی ان کے عزائم کی خلاف ہے اور ان کی جو غلط عقائد جو اسلام کے لئے دخصان دے و مقالف اسلام جو بھی عالم دین اس کی مقالفت کرتا تھا اس کو یہ قتل کر دیتے تھے اور اس کو کافر قرار دیتے تھے اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سیدی نے دوبارہ کلمہ پڑھوایا اور یہاں تک ان سے کہلوایا گئے یہ کہی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی کافر تھے ہمارے دادا پر دادا بھی کافر تھے یہ کہو اور یہ کہو کہ ہم بھی اب تک آلد کفر میں تھے دوبارہ ان کو کلمہ پڑھوایا جو اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس طرح سے یہ جملے اعداد نہیں کیے اس کو قتل کر دیا گیا دنیا کی ظالم ترین حکومت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو سعودی عرب کی حکومت ہے یہ خوصیوں وہاں کے اوپر یمن میں جو احتجاج کر رہے ہیں امریکہ کے مزالک میں خلاف احتجاج کر رہے تھے اور جو دوسرے ممالک ہے جو امریکہ کے پٹھون ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تو لاکھوں لاکھ ہوسیوں کو مار ڈالا گیا ہے کہیں پہ آج یوکریر میں صرف 35 بچے مارے ہیں دوسری بمباری میں تو دنیا والے ہنگاں بچا رہے ہیں امریکہ جو ہے جتنے بھی چینل ہے وہ سب ہلڑ بچا رہے ہیں سارے 35 بچے مار دیا گیا 35 بچے بڑا ظالم ہے روز یقین ہے وہ بھی ضرور میں اس کے برمایت نہیں کر رہے ہیں لیکن وہاں پر یمن میں اب تک دو خود اقوام متحدہ کی ریپورٹ ہے یمن والوں کی نہیں ہے اقوام متحدہ کی ریپورٹ ہے کہ دو ہزار بچے اب تک مارے جا چکے ہیں تقریباً 75 ہزار بچے ایسے ہیں کہ جو دوائے اور غذا ملنے کی نمی جاتے سے وہ تقریباً موت کے کگار کے اوپر ہیں تو اس پر کوئی ایسی جائے نہیں اس کے خلاف کوئی کاروائے نہیں یہ دنیا جو ہے وہ ظلم و ستم کے دنیا ہے یہ دنیا جو ہے وہ ظالموں کا ساتھ دینے والی دنیا ہے لہذا ہم خود اپنے ملک سے بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا احتجاج کرے اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کو سعودی عرب کو اور اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دے کر ان کے خلاف وہ اعدامات کریں ان کے اوپر پاپادیاں ہونا چاہیے ان کا بائیک آٹھ ہونا چاہیے جو پورے دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں لہذا ہم بارگاہ الہی پر دعا کرتے ہیں کہ جل سے جل یہ ظالم حکومتیں چونکہ اللہ کفر برداشت کر سکتا ہے بلہ ظلم اس کو برداشت نہیں ہے اس لئے مولا علی کا ارشاد ہے کہ کفر کی مریاد پر حکومت چل سکتی ہے بلہ ظلم کی مریاد پر حکومت نہیں چل سکتی ہے لہذا ایسے ظالموں کو جل سے جل اللہ دیست و نابود فرما دے اور دنیا خیر کی حکومتیں ختم ہو جائے